السلام علیکم ناظرین میں ہوں اٹلی سے وسیم رزان ایک نئی تحقیق میں انگلشاف کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین نہ لگوانے کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے کیا یہ بیان جو ہے سوشل میڈیا کی مقبولیت کے خلاف کسی مہم کا حصہ تو نہیں ہے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھی اور پھر ہم وہ چلتے ہیں اس تحقیق کی طرف جس میں یہ انگلشاف ہوا ہے کہ خبروں کے لیے سوشل میڈیا پر بھروسہ کرنے والوں کی بڑی تعداد کرونا ویکسین نہیں لگوانا چاہتی یہ تحقیق ہوئی ہے امریکہ میں امریکہ کا محول کچھ اور ہے وہاں کے لوگوں کا جو نکتہ نظر ہے ویکسین کے بارے میں وہ کچھ اور ہو سکتا ہے تھرڈ مرل کے جو ممالک ہے وہاں کے لوگوں کا نکتہ نظر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مجموعی تاثر اس انگلشاف میں دیا گیا ہے جس میں بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا امریکہ کے بیس ریاستوں سے ان لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا اور پھر ان کے اوپر یہ تحقیق گئی اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات شاند نہیں آئی کہ سوشل میڈیا کے خبروں پر بھروسہ کرنے والوں کی بڑی تعداد کرونا ویکسین کے خلاف ہیں اور دوسروں کو بھی یہ ویکسین لگوانے سے روک رہی ہے وہاں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایسی خبروں کے پھیلاؤں میں فیس بک اور اس سے وبستہ دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جنہی وٹس ایپ اور انسٹاگرام کا قدار سب سے نمائع ہے اکیس فیصد لوگ تھے جو فیس بک کو استعمال کرتے تھے اور انہوں نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا ایک تحقیق کے مطابق یہ بھی پتا چلا ہے کہ جن لوگوں کی کرونا وائرس سارس کوف ٹو سے مرنے والوں کا جو ایک تعداد ہے ان میں نائنٹی نائن فیصد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی لیکن اس سے ہٹ کر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ساری دنیا میں اب یورپ امریکہ میں اور اسٹریلیا تک کے ممالک میں اب ویکسین کے خلاف جو ہیں وہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں وہ جاہل اور ان پر لوگ نہیں ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ وبا جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں اپنا ایک نکتہ نظر رکھتے ہیں سوال یہاں پر صرف یہ ہے کہ یہ جو انکشاف کیا گیا ہے کیا یہ انکشاف سوشل میڈیا کی مقبولیت کے خلاف کوئی سی مہم کا حصہ تو نہیں ہے کہ اس وقت دو جو ہیں وہ پیرلل سورسز ہیں خبروں کے ایک تو ریگولر میڈیا ہے اور دوسرا سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے تو جانتداری کا الزام تو بی بی سی اور واشنگٹن پوس جیسے بڑے بڑے اداروں پر بھی لگتا ہے لیکن دنیا بھار میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت جیسے آسٹریلیا میں ہے امریکہ میں ہے اور یورپ کے کئی ممالک اتنی سمیت وہاں پہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ویکسین لگوانا جو ہے وہ ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے آپ امپوز کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو امپریس کر رہے ہیں آپ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین ضرور لگوائیں لیکن یہ ہر آدمی کی ایک اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ کیا وہ ویکسین لگوانا چاہتا ہے یا نہیں اس آئی تحقیق کے پاس منظر میں ایک امپورٹن بار جو یہ ہے کہ اس وقت ویکسین جو بہت جلدی تیار کر لی گئی تھی اور ویکسین کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی مختلف کیسز میں دنیا کے مختلف علاقوں میں نظر بھی آ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اب ویکسین لگوانے کے پر زور دیا جا رہا ہے اتنا زور احتیاط پر نہیں دیا جا رہا کیا ویکسین لگوانا جو ہے وہ اس بات کے گارنٹی ہے کہ اس سے موت واقعہ نہیں ہوگی اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے سوشل میڈیا پر چونکہ ہر شیعہ کا ہر پہلو سامنے آ جاتا ہے لہٰذا اس کی مخالفت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ ریگولر میڈیا جو ذہن سازی کرنے کے لیے خبریں جاری کرتا ہے اس پر لوگ یقین نہیں کرنا چاہتے اور سوشل میڈیا کو ایک آزاد ذریعہ سمجھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں لیکن سب سے امپورٹن بات اس جگہ پر یہ بھی ہے کہ کیا ویکسین کر اس لیے توجہ دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور منافع بخش آج کے دور میں بزنس ہے بھی تاک اتنا ہی اپنا خیال ہے کہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی